بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے نار گیٹ اس سے پہلے ہم نینڈ گیٹ کو ڈسکس کر چکے ہیں نینڈ گیٹ بیسیکلی انڈ اور نارڈ گیٹ کو ملا کے آپس میں بنایا گیا تھا اسی طرح سے اور گیٹ اور نارڈ آپریشن کو آپس میں کمبینیشن ان کا ملا کے تو نارڈ گیٹ بنایا جاتا ہے آپ کے سامنے فگر سکسٹین پوائنٹ ففٹین ہے اس میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور گیٹ ہے یہ اور گیٹ کا سیمبل ہے اے اور بی اس کی انپوٹس ہیں اس کی جو اور کی جو آوٹ پوٹ آئی گی یعنی اے پلس بی اس کی جو آوٹ پوٹ آئی گی اس کے ساتھ ایک نارڈ گیٹ لگا دینا ہوتا ہے اب یہ جو نارڈ گیٹ ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ انپوٹ کو انوائٹ کر دیتا ہے یعنی ہم نے اور کی آوٹ پوٹ کے ساتھ ایک نارڈ گیٹ لگایا تو اور کی جو آوٹ پوٹ ہے اس کو یہ انوائٹ کر دیگا یعنی اس کا بار لے لے گا x is equal to a plus b bar تو یہ ہمارے پاس نارڈ گیٹ بن جائے گا تو نارڈ گیٹ کیا ہوا جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اور گیٹ کے ساتھ اگر ہمیں ایک نارڈ آپریشن ایکسٹر لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس نارڈ گیٹ بن جاتا ہے اس کا جو سیمبولک لوجک گیٹ ہے وہ آپ کے سامنے یہ اس طرح سے آرڈ گیٹ کا سیمبول بنائیں اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سرکل لگا دیں بیبل لگا دیں تو وہ x is equal to a plus b bar یعنی نارڈ گیٹ کا جو ہے سیمبول ہے وہ بن جاتا ہے بولین ایکسپریکشن اس کا x is equal to a plus b bar ہے ٹھیک ہے اور اس کو a اور b not اس کو بڑھا جاتا ہے اب ہم اس کے ٹیبل پہ آ جائیں تو اس کے جو ٹیبل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے اگر switch s1 اور s2 close دونوں جب open ہوں گے یعنی دونوں 00 پہ ہوں گے تو input 1 آ رہی ہوگی کیوں دیکھیں یہ 0 plus 0 تو یہاں پہ تو output 0 آنے چاہیے کیونکہ 0 plus 00 ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم نے یہاں پہ input کو invert کیا ہے یہاں پہ not gate لگایا ہے تو یہ جو a 0 plus 0 ہے اس کو الٹا کے ہمارے پاس output یعنی invert کر کے جو 1 آئے گی اسی طرح سے 0 plus 1 جو ہے وہ 1 آتا ہے لیکن اس کی input invert ہو جائے گی دوبارہ سے 0 plus 1 جو ہے وہ ظاہر اسی بات 1 ہے لیکن اس کا الٹ ہوگا پھر اسی 1 plus 0 1 ہوتا ہے لیکن input اس کی invert ہو جائے گی 0 آئے گا 1 1 1 ہوگی لیکن input invert ہو جائے گی تو اس case میں جب آپ کے اسی جگہ پہ not gate لگاتے ہیں تو not gate میں جو output 1 ہے وہ اسی صورت میں آتی ہے جب دونوں switch s1 اور s2 دونوں switch open ہوں گی یعنی سرکر میں switch open ہے لیکن current پھر بھی pass کرے گا اور output high value ہمارے پاس آئے گی یعنی 1 ہمارے پاس input maximum output show ہو رہی ہوگی تو یہ جو gate ہے ایسے not gate کہتے ہیں اب کچھ uses of logic gates کو discuss کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں وہ ہم electronic circuits میں logic gates کے استعمال کرتے ہیں زیادہ درجہ وہ یہ light dependent resistors میں use ہوتے ہیں اور آپ جو ایک استعمال یہاں پہ پڑھیں گے وہ house safety alarm ہوگا تو light dependent resistors ldrs کسے کہتے ہیں ldr جو ہے وہ switch کے طور پہ ایک کرتا ہے light dependent resistor ہوتا ہے یہ یہ اس وقت closed ہو جاتا ہے جب اس کی اوپر light پڑتی ہے یعنی یہ جو switch ہے ldr والا یہ جس جب اس کی اوپر light پڑے گی تو closed ہو جائے گا یعنی circuit میں سے کرنے کو flow کرنے دے گا اور جب dark ہوگا یعنی light نہیں ہوگی اندھیرہ ہوگا اس وقت open نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ light dependent جب ان کو پہ light پڑتی ہے تو ان کا جو switch ہے وہ closed ہو جاتا ہے circuit complete ہو جاتا ہے cut and flow کرنا ہی شروع ہو جاتا ہے جبکہ اگر dark ہے اندھیرہ ہے تو اس میں ان کا circuit جو ہے switch جو ہے وہ open ہی رہتا ہے house safety alarm بنانے کے لیے ہم simply nan gate کو use کریں گے nan gate کو use اس طرح سے کریں گے کہ ایک ldr ایک nan gate ہے ہمارے پاس اس کے آگے alarm لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب and gate کے ساتھ ہم نے اس کا جو b terminal ہے یعنی b جو input ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک ldr کو کنیک کیا ہے اس ldr کے ساتھ بیٹری کا positive terminal کنیک کیا ہے اے terminal کے ساتھ ایک switch s جو ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے push button یا push button switch جو ہے اسے ہم نے attach کیا ہے اور یہ ساتھ یہاں پہ ایک resistance لگی ہوئی ہے اور ادھر بھی اے کے ساتھ بھی ایک resistance لگی ہوئی ہے اب ldr جو ہے وہ ظاہر اسی بات ابھی میں نے آپ کو بتائے گی ہے اس کے اوپر light پڑے گی ٹھیک ہے جب light اس کے اوپر پڑے گی تو تب یہ switch closed ہو جائے گا جب یہ switch closed ہوگا تو یہاں سے current pass ہونا شروع ہو جائے گا یعنی یہاں پہ in b پہ جو ہے وہ آپ کی جو input ہے ldr جو input 1 ہے b پہ اس وقت cause کرے گا جب light ہوگی ٹھیک ہے اور ldr b پہ اس وقت input 0 دے گا جب light interrupt ہوگی ٹھیک ہے because of its low resistance جو high level input 1 b پہ کب ہوگی light میں اور جب light نہیں ہوگی یعنی اندھیرہ ہوگا تو b پہ جو output input ہے وہ 0 ہوگی اور اس وقت high resistance ہو جائے گی اس ldr کی اور current pass اس میں سے نہیں کرے گا تو low level signal جو ہے وہ اے کی اوپر آتا ہے اور جو switch s ہے وہ step when bulger alarm جو ہے وہ اس وقت sound کرے گا جب light ldr کی اوپر فال ہو رہی ہوگی کیونکہ یہاں پہ بھی آپ کا جو output ہے بھی اس وقت جو ہے وہ جب light اس کی اوپر پڑے گی اس وقت یہ input one show کرے گا اور یہاں پہ بھی پھر جو one show ہوگی اور اس صورت میں پھر ہمارا جو یہاں پہ جو ہے وہ 0 ہوگی اور پھر ہمارا جو برجل alarm ہے اس وقت یہ on ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کو آواز آئے گی کہ یہاں پہ light موجود ہے اندرے میں کہ کوئی آیا ہے تو اس طرح سے ہاؤس سیفٹی جو گھر کی جو سیفٹی اس کو انشور کیا جاتا ہے اس کے آگے پھر alarm لگا جائے جاتا ہے تو alarm بجھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی اس کی light dependent diode پر لائٹ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو تو یہ تھا اس کا use basically logic gates کا اسی طرح مختلف اور بھی devices engine میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کچھ ایسے alarms بنائے جاتے ہیں جو water level کو یعنی تینکی میں یا کسی جگہ پہ اگر پانی جو ہے وہ ایک خاص level کی اوپر آ چکا ہے تو پھر وہاں پہ اس طرح کے جو ہے وہ جس طرح یہاں پہ LDR لگایا جاتا ہے وہاں پہ sensor لگایا جاتا ہے اس کے آگے logic gates لگے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ sense کرتے ہیں کہ پانی اس level پہ آ چکا ہے تو وہ alarm پھر بجھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے water level جو ہے نا اس کو بھی measure کرنے کے لیے یہ چیز کو اس چیز کو use کیا جا سکتا ہے تو یہ تھے